دیش کو آزاد ہوئے تیہتر سال ہو گئے لیکن پھر بھی روز صبح اخباروں میں مہلاؤں سے جڑے اپراد کی دراؤنی اور چونکانے والی خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں لڑکیاں اپنے حق اپنی آزادی کی لڑائی دیش کی آزادی کے بعد بھی لڑ رہی ہیں جیسے جنگل میں اپنے شکار کو دبوچنے کے لیے جنگلی جانور اس کے پیچھے بھاگتے ہیں کچھ بیسا ہی درشت تھا یہاں آخر کون تھی یہ لڑکی اور کون تھے وہ لوگ اور کیوں انہوں نے اس لڑکی کو اتنی بے رہم موت دی اس کے پیچھے کا سچ اور ہمارے سماج کی مانسکتہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو سال پیچھے جانا ہوگا یہ کہانی ہے دو بہنوں کی پریہ اور چترہ کس کا ویڈیو دیکھ رہے ہے ٹائی چھ بیساں چھ بیساری بات ٹھول ویسے آج تک تیرے اور جیجو کی بیچ میں کیا کیا ہوا ہے اری بتا نا تائی بتا نا سچ بتاؤں ہاں بتا اتھارا میرے ساتھ تیرے جیجو اور میرے بیچ آج تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے بلکہ وہ تو رات بھر کمرے میں آتے ہی نہیں ہیں آنکھے لیے کمرے میں سوٹی ہوں تائی دیکھ تو برا مت مان مجھے نا جیجو کا برطافت روہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہو سکتا ان کا کوئی افیر ہو تو نہ جیجو پہ نظر رک خ~~~ ڑ کو شکر شکر ڑ کو شکر Fifت موسیقی ایسا 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 ایک دار بتائیں سمجھ میں نہیں آتا رونے کنادک بند کر تو لیکن ایسا ایسا کس کو بتائیں زندہ جلا دوں گا سمجھن روشن روشن مردی مردی بابا صور دلہ بابا صور دلہ بابا صور دلہ بابا تم ہی مادے پڑوں یہ ہمارے پتی باتنی کے بیچ کی بات ہے روشن میں نے کہا تھا نا آپ سے اس لڑکی میں ضرور کچھ خوٹ ہے جب چاہو مندیر میں بیٹھے رہتی ہے بڑ بڑاتی رہتی ہے اس کے آس پڑوں اس کے لوگ بھی اس کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کرتے ہیں اس کو کیسے آپ نے پسند کیا دیوت جانے بابا رکمینی وینی باجے انڈلے بازارہ توں باجے انڈلے سAPہ انڈلے ڈیو آپ ڈ Spirit کیا کر رہی ہے تو سچ ست بطا کیا کر رہی ہے تو سالسو بھائی سوڑا ملو مجھے پہلے سے پتا تھا تو لکایا بٹلا تو یہاں کچھ بھی کرے گی اور ہم دیکھتے رہیں گے سچ ست بطا کیا کر رہی تھی مرنہ پورے گاؤ کو بتا دوں گی بھائی ہمارے یہاں چوڑے ان کو جلا دیتے ہیں ٹھیک ہے جلا دیجے مجھے آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ پورے گاؤ کو بتا دیں گی تو میں نہیں بتا سکتی کیا آپ کا بیٹا رات تو اس کمبرے میں کیا کرتا ہے کہاں گئی تھی تو چٹرہ کہاں گئی تھی شمشان میں تجھے اگر کس نے ایسا دیکھ لیا تو لوگ کیا کریں گے کر اس کے سسرال والے اسے لے جانے آئیں گے تب کیا کریں گے بابا میں کہیں نہیں جاؤں گی بیٹا میری بات سن آئی کمہ جا بیٹا کسی کو نہیں چھونگی سب کو سب بکسے کریں گے بابا کیا کریں گے مگا سپسون بول تو تبا قید دے گا میرے سر پر کتا کرجا ہوا ہے تم سے کم اس بات کا تو لیاز کر سو پریہ کی شادی ہونا ہے اگر تو ایسا کریں گے تو اس کی شادی کیسے ہو پائے گی آتا ہونے سمجھ کیوں نہیں رہے ہو نہیں جانا مجھے با وہ روشن بلکھول اچھا لڑکا نہیں ہے میں خوش نہیں ہوا میں نہیں جاؤں گی چترا چترا آؤ ما وہ کرشنا جی اور رکمانی جی کو بلالو ہو آتا تیز کے لے بھائی تنک چترا کا عائقت نہیں آبا چترا بٹھے چترا بٹھی چترا بٹھی میری بار سنو اب غصہ چھوڑ دو چھوڑ گا خوشے چھوڑ ہے نہیں چھو چتر بٹھے چھوڑا خوشے کیا کر رہی ہو تم کیا کر رہی ہو تم چترا اے کیا ہے یہ چترا باؤ ہم نے چترا کو سمجھا نکے لاکھ کوشش کی لیکن وہ ہمارے بات سنی نہیں رہی ہے وہ آپ کے گھر آنے کے لیے رازے نہیں ہے کائے کر رہی ساتھا میں سب سمجھتی ہوں یہ سب ملے ہوئے ہیں ملی بھگت ہے ان کی تاکہ سماج میں ہمارے کھاندان کی ناک کر جائے لوگ تو بولیں گے نا دیکھو دیکھو ان کی باؤں بھاگ گئی ان کے بیٹے میں ہی کھوٹ ہے نے نے تاہیہ ایسے کوئی بات نہیں ہے ہاں ہاں اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو گاؤ کے سامنے بتا دو چترا تنتر ویدیا کرتی ہے نے نے تاہیہ وہ کچھ تنتر ویدیا وغیرے کرتی نہیں ہے وہ پوزہ کرتی ہے کچھ غلط کام نہیں کرتی اور اب وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے رڑکی واپس نہیں جائے گی تو بدنامی تو ہوگی نا ہو بدنامی کا کیا وہ تو پہلی ہو چکی ہے روشن سے کر دو لیکن ہری لیکن کیا سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں شادی میں کوئی دہج نہیں دینا پڑے گا ہاں اور جو شادی میں جو خرچہ لگے گا دونوں دنے باند لے نا کیوں صحیح ورح ہو امالا چالیل جیسے تم چیٹھا مانتا ہوگی پریا تو سچ میں روشن سے شادی کرنے جا رہیے پریا میری بات سن روشن اچھا لڑکا نہیں ہے تو وہاں خوش نہیں رہے گی وہ ہاں تو سہی ہے پریا تو نے اس کی بات نہیں سنی نا تو وہ تجھے مارے گا گالی دے گا تاہی میں نے تحق کر لیا ہے کہ میں روشن سے ہی شادی کروں تاہی میں یہ کہا کر رہی ہے تو چپ رہے اور ایسے روشن اچھے بہبو پانی میں ملا کر پینا اچھے وہ تجھے مار نی پائےگا اس سے وہ تجھے مارنی پائے گا ہاں 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 کیا بول رہی ہے تائی ہستی گئے ہاں جو کہہ رہی ہوں نا وہ سن اور یہ رکھ چکے تائی ہستی ہے تمہاری بہن نے تمہیں میرے بارے میں تو سب کچھ بطائی دیا ہوگا اور اگر نہیں بطایا تو سن لو رات کو جب تم اس کمرے میں سونے آوگی تو اس کے بعد تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلوگی صبح تک تم کچھ دیکھوگی یا تم کچھ سنوگی اور اگر یہ سب کچھ تم ٹھیک طریقے سے کرتی ہو تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ وعدہ ہے میرا چنٹا مت کروں میں کل بھی تمہاری تھی آج بھی تمہاری ہوں اور کل بھی تمہاری ہی رہوں گی بچاو خیل؟ خوش 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 آغ ہٹی آپ لوگ چلی ہٹی ہے چلی دور چلی چلی سائٹ ہوئی ہے سب کو پیچھے کرو تیس چو بھی سال کی لگتی ہے باڈی کو آتھا جلایا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ ریب بھی کیا گیا پھر اسے پوری طرح سے کیوں نہیں چلایا یا پھر ایڈنٹیٹی چھپانے کی کوشش کی ہے کسی نے کچھ دیکھا ہے نہیں میڈا شرکے اس پورے علاقے میں بس ایک ہی گھر ہے کس کا گھر ہے یہ میرا گھر ہے میڈم میں نے آپ کو فون کر کے بولایا اچھا کیا دیکھا آپ نے سبے اکر میں ادھر سے جا رہا تھا تب ہی میں نے علاج دیکھی سبے دیر رات کچھ گڑ بڑ فیل ہوئی آپ کو ہا میڈم کار رات کو میں پیش آپ کے لیے باہر آیا تھا تب ہی میں نے گولی چلنے کی آواز سنی مجھے لگا ویدروئی آگے اس کے لیے میں در کے اندر بھاگا مطلب یہ ویدروئیوں کا کام ہے نہیں مجھے نہیں لگتا ہے ویدروئیوں کا کام ہے اگر ویدروئی اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کرتے تو اس طرح سے بوڈی آدھی جلا کر نہیں چھوڑ دے گا اس کی آئیڈنٹیٹی چھپانے کی کوشش نہیں کرتے یہ کسی اور کا تام ہے ایک کام کرو آس پاس اگر چیک کرا پوراں سکھ ٹیم کو گلاو اور بوڈی پوسٹ مورٹم کے لیے بھیجو ٹھیک ہے ماہم سر جواب دیجے سر جواب دیجے سر سر یہ کہیں ایک اور rape case تو نہیں شہر اتنا اصرکشت کیوں ہوتا جا رہا ہے آخر پولیس کچھ کر کیوں نہیں رہیے جواب دیجے سر دیکھیں اس کیس کی جانچ کے لیے مجھا بھی بھیجا گیا ہے جانچ ہوگی اور جیسے ہمیں کچھ ڈیٹیلز پتا چلیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سر آپ نے کہا کہ آپ اسپیشلی اس کیس کے لیے آئے اور آپ کے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں ہے اسے آپ کی لاپرواہی سمجھے یا کوئی کیجوال اٹیٹوڈ یہ اتنا بڑا کیس ہو آپ کو کیجوال لگتا ہے ہاں کیجوال لگتا ہے آپ کو آپ لوگ اپنا کام کیجے مجھے اپنا کام کرنے دیئے چلی آٹی سر جواب دیجے سر جانتا کی سرکشہ کرنے والے اتنے لاپرواہ کیوں ہو چکے ہیں یہ سوال بہت ضروری ہو چکا ہے بوڈی کی پیشان ہوئی نہیں سر بوڈی کا چہرہ بہت بوری طرح سے جل چکا ہے اور بوڈی پر ایسا کوئی نشان نہیں ہے جس سے اس کی سیناغت ہو سکے لیکن سر آس پاس کے سبھی پولیس ٹیشن میں مسنگ کی کامپلین ہے یا نہیں چک کرنے کے لیے میں نے شندے کو بھیج آئے بیسے جلانے کے لیے استعمال کیا کیا ہے پیٹرول یا کیروسین آئی تنگ پیٹرول فورانسک ریپورٹ سے کنفرم ہو جائے گا میں آئے کمیں سر ہم سر یہ پوستمارٹ ہونے پڑ آئیے سر ریپ کیس ہے پہلے ریپ اور پھر جلائیا ویکٹم کی دیڈ بوڈی جلی ہوئی پائی گئی تھی میڈیا نے گینگ ریپ کا اندازہ لگایا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کیس دیش بھر کے لوگوں کی نگاہوں میں آ گیا اور ڈیسیمبر 2019 کا بلیک ہیڈ لائن کیس بن گیا عورتیں ہیں نا شہر میں ہو یا گاؤں میں کہیں بھی سرکشت نہیں ہے خرط چنتا کی بات تو ہے لیکن یہ لڑکی اپنے گاؤں کی تو نہیں ہے نا نہیں رہ آرے کشلے بڑا تراز کروں گے تھا یہاں سب کشل منگل ہے گنگپتی باپن سے آشیرواد آیا نا پلے پاڑی سے ہماری بہو بیٹیوں کے ساتھ ایسا انردھ نہیں ہوگا پن جے جھال ہے نا تے بھائیانک جھال ہے خون کھولتا ہے ایسے ہیوانیت دیکھ لیکن دادا تو تو ملیٹری میں تھا نا تیری بیڈیو کے ساتھ اگر ایسا ہوا تو 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 سیدھا گولی مار دیتا نا ہو کی نہیں یہ پوسٹ مورٹم ریپورٹ میڈیا کو لیک کس نے کی وکٹم کا ریپ کر کے اسے جلائیا گیا یہ بات میڈیا کو کیسے پتا چلی آپ کو پتا ہے ہماری ایک گلتی کی وجہ سے مرڈرر ہمارے رڈار سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئی توک نکل جائے گا کائے شرکے بولا سر ہمارے طرف سے انفومیشن لیک ہونا ایمپوسیبال ہے سر تو پھر کیسے پتا چلا میڈیا کو میں آیا کمی سر ہاں کائے سر پی ایم ریپورٹ ڈاکٹر نے لیکھی ہے سبھی چینل کو اسی کا ہی انٹری چل رہا ہے لاؤ در یہ بلکل ایک لڑکی کے ساتھ ساموہیگ بلاتکار ہوا ہے چار سے پانچ لڑکے ہو سکتے ہیں پھر اس لڑکی کو آدمری حالت میں جلایا گیا ہے چھوڑ بول رہا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر مجھے لگتا یہ کیسے بلکل الگ ہے یہ آپ کیسے کہ سکتے ہیں کیونکہ لڑکی کا ریپ نہیں ہوا ہے دیکھیں آپ میرے تجربے کے ساتھ میرے پروفیشن پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں انسپیکٹر صاحب بلکل اٹھا رہا ہے کیونکہ تجربہ میرا بھی ہے اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ لڑکی کا صرف مرڈر ہوا ہے اس لئے باڈی کی پہچان نہ ہو اس لئے اس کی باڈی کا صرف چہرہ اور اوپری حصہ جلائے گیا ہے اگر ریپ ہوا ہوتا تو پوری کی پوری لاش جلائی جاتی ریپ کا ثبوت مٹانے کے لیے دوسری بات شرکے باڈی کو اس ہسپٹیل سے دوسری ہسپٹیل شفٹ کرو دوبارہ پی ایم ریپورٹ کریں گے لیکن آپ یہ کیسے کیسے میں یہ بلکل کر سکتا ہوں بس آپ دعا کیجئے کہ آپ کی ریپورٹ اس دوسری ریپورٹ کے ساتھ میچ ہو ورنہ آپ کو پتا چلی جائے گا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں چلا شرکے پولیس پر میڈیا اور دیپارٹمنٹ کے سینئرز دونوں کا پریشر بڑھنے لگا پولیس نے پورے ناکپور شہر میں تحقیقات کی ہسٹری شیٹرز روڈ روڈ میں اس کو گرفتار کیا لیکن کوئی کامیابی ہاتھ نہیں لگی جن لڑکیوں کی مسنگ کمپلینٹ درج ہوئی تھی ان کے گھر والوں کو بلا کر شناخت کروائی گئی پر کسی نے کوئی پہچان نہیں دکھائی پولیس نے اپنے پریاسوں میں کوئی گمی نہیں چھوڑی اور آخر کار انہیں اس کیس سے جوڑا پہلا کلو ملا انسپیکٹر صاحب ہمارے جو پڑوسی ہے نا ان کی بہت بہت دین سے گائب ہے اور وہ جو لوگ ہیں اسے اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں نہ کہ اس کے مائک کے لوگوں کوچ بتا رہے ہیں کیا نامیں لڑکی کا پریہ اور پتی کا روشن روشن واغمار جو بھی ہے وہ ست ست بتا دو پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ ہمارے پاس بہت طریقے ہیں سچو گلوانے کے جو آپ سہ نہیں پاؤگے کس کے لئے جی میڈم وہ آپ کے لئے بتائیے وہ اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی کب اور آپ کو کیسے پتا ہو بوائی فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی اس رات ایک ہون کی آواز سن کے میری نین کھلی اتنی رات میں کور ہون بجا رہا ہے یہ دیکھنے کے لئے میں کھڑکی پہ آیا ایک مندرے آپ کی بیوی اور آپ ایک کمرے میں ایک دوسری کے آجو باجو میں سوئے تھے اور آپ کو پتا ہی نہیں وہ بھاگ گئی نہیں وہ اس رات میں دوسرے کمرے میں سویا تھا کیوں میرا ورد تھا اس لئے کیا آپ یہ کہانی مان لے آپ کی بیوی بھاگ گئی کمپلین کیوں نہیں لکھوا ہے کیسے بتاتے بدنامی سے کسے ڈر نہیں لگتا ہے اور ہماری بہوتے اس کے آشک کے ساتھ بھاگ گئی یہ جاننے کے بعد تو گاہوالے ہمارا چینہ مشکل کر دیتے آپ کو بھی ڈر تھا بدنامی کا عزت کا مانے میں ساہو لگ جاتے دیکھ دو کوڑی کے لڑکی کے لئے عزت کو کیسے داؤ پہ لگا سکتے یہ بتائیے اس کے بوائی فرنڈ کا نام کیا ہے اس کا نام شاید نویم تھا شرکے پریہ کی موبائل سر ویلینز پہ لگا دو اس کی کال ڈیٹیلز نکلواؤ پتا کرو وہ سب سے زیادہ کس سے بات کرتی ہے ایک بار اس کے بوائی فرنڈ کا پتا چلے تو اس تک پہنچنا آسان ہوگا میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہم گلت دشا میں جا رہا ہیں مجھے نہیں لگتا ڈیڑ بوڈی کو اور پریہ کا کچھ نہ کچھ سمبند ہے پریہ کے بارے میں کچھ پتا چلا ہاں کھاکا وہ اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ بھاگ گیا نہیں میڈم نہیں وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں روشن کی یہ دوسری شادی ہے پہلی شادی اسی لڑکی کے بڑی بہن سے ہوئی تھی جو کہ دو مہنے نہیں ٹکی وہ اپنے گھر واپس چلی گئی کیوں وہ تو معلوم نہیں لیکن دونوں لڑکیوں کے ساتھ ضرور کچھ گلت ہوئے آپ کو ان لڑکیوں کا گھر پتا ہے ہاں جو گلت ہے وہ گلت ہی ہے نا بیٹا روپتے ہیں سب نہیں تو تمہارے ساتھ ساتھ پورا گھر برپاد ہو جائے گا روشن دیکھو پولیس گھر کے چوکٹ تک آپ پہنچی ہے نا بند کر دیے سب مام مشکل ہے آرے میں تمہارے لیے دوسری لڑکی دیکھتی مام روشن سن کسمت سے زیادہ کسی کو کیا ملائے میڈم میری دونوں بیٹیوں کی کسمت ہی کرا یہ سب اس روشن کی وجہ سے ہوا ہے اس نے اور اس کے پریوار نے مل کر میری دونوں بیٹیوں کی زندگی برباد کرتی بڑا مجھے یہ بتائی ہے آپ کی بیٹی پریہ اس نے بھاگنے سے پہلے آپ سے بات کی تھی کیا یہ خبر مجھے آپ سے پتا چلی یہ بتائیے آپ کی دوسری بیٹی چٹرہ کہاں ہے ناکپور مباشی کے آشرب میں کیوں میڈپ اسے بہت صدبہ لگا تھا جب اس کی شادی ٹوٹ گئی تو وہ کچھ عجیب سے حرکتیں کرنے لگے تھی پورا پورا دل سمشان میں بیٹھ جاتی تھی اے کیا چل رہے سب یہاں بھی اے چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے چھوڑا تھیرے تھیرے یہ بات سارے گاؤں میں پتا چلی تو سارے لوگ اس کے بارے میں بات کرنے لگے ہر کوئی اسے ڈرنے لگائے سنائے جس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہے اس اس کے اوپر کالا جدو کرتی ہے چٹرہ دیکھئے میرے بیٹی کے وجہ سے آپ لوگوں کو جو تکلیف ہوئے کیا کرتا میں تمہاں سارے انچیں ماں پی مانگتو دینکر بہو ماں پی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ ہم سب سے وعدہ کیجئے گاؤں سے کہ آپ آپ کی بیٹی کو گاؤں کے باہر چھوڑ کے آئے گے نہیں تو پانچاس پیسلہ کریں گی کیوں گاؤں چل رہے چلو بہو چلو یہ دے با آپ کیا کریں چھو پورے گاؤں لوگ سب کیسے لڑیں گے اسی لئے تو کب سے کہہ رہی ہوں سانیاسی بننا ہے مجھے مومبا جی کے آشرا میں چھوڑا ہوں پھر کوئی کچھ نہیں کہے گا ہمیں اس کے فکر تھی میڈو اسی لئے انہوں نے چھٹے لی اور اسے مومبا جی کے آشرا میں چھوڑا ہوں کہاں کام کرتے ہیں آپ نیو لائف بینک میں میں سیکیوریٹی گھار ہوں مجھے چھٹرہ کا نمبر چاہیے ہاں دیتا ہوں ویسے وہ مومبا جی کا آشرا میں ہے کہاں پرام ٹیک شرکے کیسی لگی کہانی کافی انٹریسٹنگ تھی پتہ کرو کہانی میں سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے چھٹرہ کے ساتھ ساتھ دنکر کا موبائل بھی سرولینس پہ لگا دو تب پتہ چلے گا دنکر نے چھٹرہ کو سچ میں مومبا جی کے آشرا میں چھوڑا تھا یہ صرف کہانی بلائی تھی موسیقی 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 سیکنڈ پی ایم ریپورٹ آگئی ہے آپ نے صحیح کہا تھا لڑکی کا ریپ نہیں ہوا ہے سر پہلے اسے گولی ماری گئی پھر اسے جلائے گئے پھر اسے جلائے گئے میں جانتا تھا چترا اور پریہ کے موبائل کا کیا ہوا سر دونوں کے فون ابھی تک سوچ آف ہیں انفیکٹ دونوں کے فون ناکپور میں ہی سوچ آف ہوئے تھے اس کا مطلب چترا بھی آشرا میں نہیں ہے اور دنکر کی فون لوکیشن سر موبائل لوکیشن کا حساب سے دنکر نہیں چترا کو مومبا جی کے آشرا میں چھوڑا تھا سر اچھلی پی ایم ریپورٹ میں اور ایک چوکا دینے والی بات ہے کیا؟ وکٹیم کے باڈی میں ملٹڈ بولٹ ملی ہے سر ملٹڈ بولٹ؟ یس دنکر بینک کا سیکیورٹی گارڈ ہے اس کے پاس رائیفل تو ہو گئی یہ دنکر اور رکمنی ضرور ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں ایک ہی گھر کی دو لڑکیاں غیب ہوتی ہیں اور نہ مائکے والوں کو کچھ پڑی ہے نہ سسورال والوں کو کہ یہ لاش ان دونوں بہنوں میں سے کسی ایک کی تو نہیں ہے لیکن اگر ہم صحیح دشاں میں جا رہے ہیں تو یہ دونوں بہنیں ناکپور سے اتنی دور مرڈر سپورٹ پر اس خیت میں کیا کرنے گئی تھی نہیں نہیں کچھ تو ہے جو ان سے چھوٹ رہا ہے ایک کام کرو دنکر اور ساویتری کا ڈی اے نے اس لاش کے ساتھ ماچ کرو ان دو بہنوں میں سے کسی ایک کا ملنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور شرکے تم مومبا جی آشرم ہوا ہو سکتا ہے وہاں کچھ لیڈ مل دے ٹھیک ہے سر اب بابا جی کی جائے ہو جائے ہو یہ آپ کے لئے بیٹھیا بابا جی ہم چترا کے ماں ماں مامی ہیں چترا اکثر یہاں پہ آتی تھی آپ کو تو پتائی ہوگا بہت ہونہار چاترتی ہماری اسے ہمیں شاہ کچھ نہ کچھ نیا سیخنے کی چاہتی بہت مانتی تھی مجھے اسے تانتریک ویدیا سکھنی تھی اس لئے یہاں آئی تھی تو ابھی چترا کہاں پہ ہے بابا جی پتا نہیں بیٹا آپ یہاں آنے جانے والے لوگوں کا ریکارڈ تو رکھتے ہی ہوں گے بابا جی بیٹا یہ بھگوان کا گھر ہے یہاں ہر کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے اپنے مرضی سے چلا جاتا ہے وہ بات تو ہے آپ نے کہا کہ وہ آپ کی ہنہار چھاترا تھی تو پھر اس نے آپ کو تو بتایا ہوگا کہ وہ کہاں گئی ہے یا پھر کہاں جا سکتی ہے آپ اس کی بہن سے پوچھ لیجئے وہ اس کے پاس رہے گی بابا جی پریہ بھی یہاں آتی تھی ہاں کبھی کبھی آتی تھی اب یہ حالی میں کچھ دنوں پہلے آئی تھی کیوں بابا جی اب اتنا تو پتا نہیں بیٹا لیکن دونوں کافی دوبیدہمی تھی شاید کچھ پیسوں کا ماملہ تھا چل نکل یہاں سے اب کائی کو آئی ہے میرے پاس پیسے مانگنے ہاں جب تیر کو چلا چلا کر بول رہی تھی کہ مت کر اس سے شادی آرے شکریہ تو تجھے میرا کرنا چاہیے میری وجہ سے تو اس شادی سے بہار آ پائی ہے اگر میں نہیں ہوتی تو ابھی تک تو وہی سڑ رہی ہو اچھا اتنا پیار چل چل جھوٹ بند بول پڑی آئی احسان کرنے والی اور ایک بات یاد رکھ میں نے نہیں بولا تھا تجھے اس دلدل میں جانے کو ہاں اب گئی ہے نا تو خود ہی بہار نکل ہاں ہاں نکل جاؤں مجھے پیسے کی ضرورت میرے پاس کھا ہے پیسے ٹھیک تو بابا کو فون لگا اور بول تیرے حصے کے جو پیسے ہے نا وہ مجھے دے دے تو جانتی نہیں ہے دیدی نوین کو پانے کے لیے میں نے اس گھٹیا روشن سے شادی کیے مطلب سمجھ رہی ہے میں کیا کیا کر ساتھے چل لا پیسے نکال کی دے رہی ہے مجھے جا نہیں دیتی پیسے جو کرنا ہے کر لے چل جا دونوں بہنیں غائب تھی دونوں میں پیسوں کی وجہ سے انبن ہو چکی تھی کیا یہ کارن تھا ان دونوں میں سے کسی ایک کے قتل کا یا پھر کارن کچھ اور تھا جہاں پولس ابھی تک پہنچ نہیں پائی تھی ثابتری اور دنکر کی ڈی ای نے رپورٹ سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ قتل چھترا یا پریہ میں سے کسی ایک کا ہوا تھا لیکن کس کا اور آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی دوسری رپورٹ سے یہ ثابت ہو گیا تھا لڑکی کا بلاتکار نہیں ہوا تھا اور اس کے شریر میں ملی میلٹڈ بولٹ یہ بتا رہی تھی کہ اس کی گولی مار کر حدیہ کی گئی تھی یہ رائیفل یاد ہے اسی سے مارا رہا آپنی بیٹی کو نہیں نہیں مادم بھلا میں کیوں ماروں گا اپنی بیٹی کو کیا وجہ ہو سکتی ہے اگر تم نے چھترا کو مارا ہے تو وجہ یہ ہے کہ تم اس سے تنگ آگئے تھے کیونکہ چھترا اپنی شادی توڑ کر تمہارے پاس واپس آگئی تھی تمہاری ناک کڑ گئی تھی اور اگر تم نے پریہ کو مارا ہے تو اس کی وجہ بھی ہم پتہ لگا لیں گے نہیں صاحب میں سچ بول رہا ہوں میں نے کسی کو نہیں مارا ہے آپ یقین کیجے میرا پھر یہ رائیفل کھالی کیوں ہے صاحب کسے سانگو تمہارا ہمیں بولٹس گھر لانے کے لیے اللہ آوڈ نہیں ہے اور ویسے بھی ڈیوٹے خطب ہوتے ہی میں بولٹس سرنڈر کر دیتا ہوں اچھا اس کاغذ میں یہ صاف لکھا ہے کہ تم نے تو ایکسٹر بولٹس کھری دی اس کا کیا صاحب وہ دہشرے کے دن شستر پوجہ ہوتی ہے نا اس دن میں ایک بولٹ فائر کرتا ہوں پچھلے سال بیٹ دہشرے کے دن میں نے ایک بولٹ فائر کی تھی اور دوسری بولٹ سیدھے اپنی بیٹی پہ فائر کی ہے نا نہیں نہیں صاحب وہ بولٹ جو ہے نا ایک بولٹ وہ میں شکار پہ کہا تھا تب ہی فائر کی تھی میں نے جھوڑ بہت اچھا بولتا ہے رہے تو لیکن بیلسٹک ریپورٹ سے یہ پتہ چل جائے گا کہ تُو نے اپنی بیٹی کا مرڈر کیا ہے یا نہیں صاحب پولیس ابھی تک اس نتیجے پر نہیں پہنچی تھی کہ آخر قتل کس کا ہوا ہے پریہ کا یا چترہ کا کیس اندر ہی اندر نیا جال بن رہا تھا اور تب ہی پولیس کے ہاتھ اس کیس کی سب سے مہت پور کڑی لگی پریہ کا بوائی فرینڈ نمین جو اب تک فرار تھا پریہ کی شادی ہونے کے بعد تمہارا اس میں انٹریس ختم ہو چکا تھا لیکن پریہ صرف تم ہی سے شادی کرنا چاہتی تھی اور وہ اس لئے تم سے زبردستی کر رہی تھی اسے تنگ آ کر تم نے پریہ کا مرڈر کر دیا اور اس کی لاش کو ہی نہ پہچانے اس لئے اس کی لاش کو جلا دیا یہ ہم کو پتا ہے اب تم صرف اتنا بتاؤ کہ وہ رائفل کہاں سے لائے تھے نہیں سر میں نے کچھ نہیں کیا سر اور پریہ زندہ ہے کیا پریہ زندہ ہے اور ہم دونوں نے شادی بھی کر لیا سر پریہ کے آئی بابا نے اس کی شادی روشن سے تہ کی تھی اور اس کے باوجود تم نے پریہ سے شادی کی ہاں سر اس کے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی میں نے اس سے شادی کر لیا کیونکہ سر اس نے جو مجھے دکھایا سر وہ دیکھ کے میں حیران ہو گیا تھا پریہ تو کام آجام آگے لاغ لیا اس نوین تم اتنا سوچ کیوں رہے ہو اب جل سے جل ہم بھاگ جاتے پھر ساری زندگی ہم ساتھ میں رہیں گے نوین کائی زال ہے تولا کچھ پولتا کیوں نہیں ہے تو دیکھو پریہ میں تمہارے ساتھ نہیں آسکتا تمہارے شادی کو بہت دین ہو چکے ہیں نوین بھگ میرے اور روشن کے بیچ میں کبھی کچھ نہیں تھا اور نہ ہی کچھ ہوا ہے تم کہنا کیا چاہتی ہے میں تجھے کچھ دکھاتا اے بھگ سب مجھے تو روشن اور اس کے بوائی فرم پرتیک پریشک ہے ان دونوں نے ملکے ہی خون کیا ہوگا ہو سکتا ہے گوپتے میڈم لیکن رائیفل وہ رائیفل کہاں سے آیا ان دونوں کے باس اگر مرڈر بربند کے بارے میں کوئی سبوت ہمیں مل جائے تب ہمارا شک جائے سے سریس نوین کا کیا کرنا ہے ایک کام کرو نوین کو لے کر اس کے گاؤں والے گھر جا وہاں پر پریہ ہوگی اسے کسٹڈی میں لے اور ایک کام کرنا ہے اس گھر کی تلاشی بھی لے وہ سکتا ہے وہاں ہمیں کوئی رائیفل میند ہے کونسا گا رہا ہے سر وہ والا نوین اندر چیک کرو جلان پریس پریہ کا ہے کل رات تک تو پریہ یہی تھی لیکن وہ چلی گئی کہاں چلی گئی کچھ باتا کے تو گئی ہوگی نا ہاں اس نے کہاں نوین کا فون آیا تھا اور وہ گئی سر اندر پریہ نہیں ہے مجھے لگا کہ نوین نے اسے بلائیا ہوگا مطلب پریہ کے پاس موبائل فون ہے جی تمہارا فون دو یہ فون کا سٹڈی میں رکھو آج نہیں تو کل پریہ ضرور اسے فون کرے گی پریہ زندہ ہے کیونکہ ابھی ابھی چار پانچ گھنٹے پہلے مطلب مرڈر چٹرہ کا ہوا لیکن پریہ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو وہ بھاگی کیوں ہو سکتا ہے پریہ نے ہی چٹرہ کا مرڈر کیا ہو وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے سر لیکن روشن کو چٹرہ سے پروبلم کیونکہ اسے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتا ہے روشن اور پرتیک نے مل کے چٹرہ کو مارا ہو سر شہر میں جن لوگوں کے پاس لائسنس رائیفل ہے یہ اس کی لیسٹ ہے جی اتنا شاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے اور روشن کے نیجی ماملوں کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا ہے مطلب مطلب یہ کہ تمہارے پاس لائسنس رائیفل ہے ہا سر لے کر آؤ ابھی لے کر آتا ہوں بلٹس کا ہے ہاں سر اس میں تو صرف دو ہی بلٹس ہیں ہمارے پاس انفرمیشن ہے تمہارے پاس تین بلٹس تھیں ہاں ہاں میڈم وہ ایک بلٹس ملنی رہی ہے مل جائے گی بلٹ بھی اور تمہارا بیان بھی کہ خون تم نے کیا ہے اگر اس رائیفل سے بلٹ چلی ہے تو بلٹ ضرور مل جائے گی تب تک تم ہمارے میمان بنو اس رائیفل کو بیلسٹک رپورٹس کے لیے بھیجو سر سر نوین کا فون بج رہا ہے جلدی سے سرور مادم کو بولا کے لاؤ ہو سر نوین تمہارا فون بج رہا ہے لینڈائن سے شاید پریہ کا ہو سکتا ہے سپیکر آن کرو بات کرو طرق هلو نوین کہا ہو تم پریہ تم ٹھیک تو تمنی کیا آرہی ہے نوین بتاو کہا ہو تم بڑ نوین می concert میں یہ ہوں مجھے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے نوین کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے بریہ تم شانت ہو جاؤ پہلے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بریہ اس وقت نوین ہماری کسٹڈی میں ہے اور سیف ہے میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے بات کر رہی ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں تم بھی ہمارے ساتھ سیف ہو بس اتنا بتاؤ اس وقت تم ہو کہا مجھے فیٹ سے وہاں نہیں جان مجھے روشن اور اس کے گھر والوں کے بیچ نہیں جانا میم پریس بریہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت سے ہم تمہیں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں میری بات دھیان سے سنو ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے تمہاری بہن چترہ کو کسی نے جان سے مار دیا ہے مار دیا بس اتنا بتاؤ تم ہو کہاں ہم تمہیں لینے آ رہے ہیں اب ہمیں بتاؤ تم نے چترہ کو کیوں مارا مینے میرے ایسی کچھ نہیں کیا ہے مینو میں اپنی ٹائی کو کیوں ماروں گی تم جھوٹ بول رہی ہو سچ یہ ہے کہ تم ممبا جی آشرم گئی تھی اس چترہ سے ملنے کے لیے وہاں پر تمہارا اور چترہ کا جھگڑا ہوا جھگڑا پیسوں کو لے کر ہوا تھا تم نے چترہ کے پاس پیسے مانگے چترہ نے تمہیں پیسے دینے سے انکار کر دیا اس لئے پھر تم نے کال کر کے چترہ کو بلایا اور اس کا مرڈر کر دیا نہیں سر یہ سب جھوٹ ہے میں نے میری ٹائی کو نہیں مارا اور ہمارے بیچ کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا عوضوت نے تو ہمیں بتایا تم نے چترہ کو جان سے مانے کی دھمکی دی تھی نہیں مہم یہ سب جھوٹ ہے دھمکی دے رہی ہے تم مجھے جا نہیں دیتی پیسے جو کرنا ہے کر لے چل جا دھمکی نہیں دے رہی ہوں دیتی میں خود بہت پریشان ہوں میں نبین سے بہت پیار کرتی ہوں دیتی اور سب آپ ہی ہو جو میری مدد کر سکتے میں نبین سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس کے لیے مجھے تھوڑے پیسے کی ضرورت اور میں آپ کو وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو سارے پیسے لوٹا دوں گی بس اپنے بڑی بہن سے تھوڑی مدد مانگنے ہوں تجھے نبین سے شادی کرنی تھی تو اس روشن سے شادی کیوں کی مجھے کیا لگتا ہے آئی بابا نبین کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے نہیں اس لیے میں نے پلان بنایا کہ میں روشن کے ساتھ شادی کروں گی اس کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ اور میں نے ویسے ہی کیا دیدی دیدی پلیز میری مدد کر دے پلیز دیدی ٹھیک ہے تو ایک کام کر تو جا اور ساری تیاریاں کر پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا اور دیدی تو اتنے پیسے لائے گی کہاں سے تیرے ساسور سے اور وہ تجھے پیسے کیوں دیں گے انھیں دینا ہی ہوگا کام جو ایسے کی ہیں انھوں نے ہر چیز کا حرجانہ بھوکتنا پڑے گا چھوڑے مجھے تو ہمیں چوانہ ہو تم نے چترا کے ساتھ زبردستی کی بعد میں چترا نے تمہیں بلیک میل کرنا شروع کیا تم سے پیسے مانگنے شروع کیے اور اس لئے تم نے اس کا مرڈر کر دیا دیکھو سچ سچ بتا دو ورنہ شرکے اور بھی طریقے جانتا ہے موہ کھلوانے کے شرکے مر مکہ مر مکہ بتا 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 ہاں میں مانتا ہوں میں نے چترا کے ساتھ زبردستی کی لیکن میں نے اسے نہیں مہارا ساتھ بلکہ وہ مجھے مہارنا چاہتی تھی وہ کیوں چترا مجھے پاشرم سے فون کیا کرتی تھی کہتی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ جو بھی کیا وہ اس کا بدلہ دے کی کالا جادو کر کے مجھے مہار دے لے کی میں بہت در گیا تھا ساپ بہت در گیا تھا اگر کالا جادو کر کے کسی کو مارا جا سکتا تو دنیا کے سارے انسان ایک دوسرے کا اب تک ختم کر چکے ہوٹے میں سچ کہنو ساپ میں نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا میں نے تو ایسے سچ نہیں بولے گا شرکے اس کے سارے کال ریکارڈز نکالو بتا کرو کہ اس کے ساتھ کونٹیکٹ میں تھا کہاں کہاں جاتا تھا اور سب سے ضروری بات اس پر ریپ کیس فائل کرو کونسا ریپ ساپ بتانے والے تو برد چکی ہے بوڈی کچھ نہیں کہہ سکتی اور ریپ کو تو بہت دین ہو گئے اب کچھ نہیں سابیت ہو سکتا ساک کرشنا زائی کہہ رہا ہے کرشنا نے ریپ کیا ہے پروو کرنا بہت مشکل ہے لیکن ہمیں کوشش تو کرنی ہوگی ایک بات بات ہے آس پاس کے جتنے بھی پیٹرول پمس ہیں اس کے سی سی ٹی ٹی وی فوٹیج آپ نے چیک کی ہے جی سر لیکن ایسا کوئی بھی نہیں جو لاز کچھ دنوں میں کسی بھی پیٹرول پمس ہیں کین سے پیٹرول لے کے گیا ہے وہ سکتا ہے اس نے بائیک میں یا کار میں پیٹرول بھرایا ہو اور وہاں سے کین میں ڈالا ہو سر سر یہ بیلیشٹک ریپورٹ اس ریپورٹ کے مطابق دنکر کی رائیفل سے کوئی بولٹ فائر نہیں ہو لیکن پرتیق کی رائیفل سے ہوئی ہے سر پرتیق کے گھر سے ہم نے جو رائیفل برامت کی تھی اس میں سے ایک بولٹ مسنگ تھی کیوں مارا تم نے چترہ کو وہ تو تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی نہیں صرف میں نے نہیں مارا چترہ کو تو پھر پرتیق نے مارا ہوگا کیونکہ گولی تو تمہاری رائیفل سے چلی تھی نہیں میڈا مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اس راعت تم دونوں ساتھ تھے نا ہاں سر پر ہم لوگ جلدی سو گئے تھے چھوڑ بول رہے ہو تم کیونکہ چترہ کی دیڈ باڈی مجھو جو ملٹڈ بولٹ ملی ہے وہ تمہاری بولٹ سے میچ کرتی ہے ہو سکتا ہے تم دونوں نے مل کر اس کا مرڈر کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ دونوں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی ہم دونوں کا راستہ سافتہ ہم لوگ ایسا کیوں کریں گے سر سر ایک منٹ کچھ بتانا ہے سر میں نے کرشنا کی کال ریکارڈ چیک کیے تھے سر مجھے لگ رہا ہے کہ مجرم ہماری آنکھوں کے سامنے ہی تھا لیکن ہم اسے پہچان نہیں پائے مطلب سر فون ریکارڈ فون ریکارڈ کے حساب سے آبا جی نے چترہ کو فون کیا تھا یہ آبا جی کون سرے آبا جی وہی آدمی ہے جس نے سب سے پہلے ہمیں لازٹ کے بارے میں انفرمیشن دی تھی ہاں سر اور اس کے بعد میں نے آبا جی کے کال ریکارڈ شیک کیا سر پتا چلا ہے کہ واردات کا ٹھیک ایک دن پہلے آبا جی نے چترہ کو فون کیا تھا اور واردات والی راج چترہ نے آبا جی کو فون کیا شرکے گھر کی تلاشی لو میڈم 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 بتایا نا کیا ہوا کیا ہوا کب ہوا کیسے ہوا سب پتا چھلے گا تجھے پکڑنٹے والا میڈم میڈم ہاتھ آئیکا نا میڈم اندر ہی کین اور پائپ میلا ہے میلے چترہ کو نہیں ہوا رہا صاحب میڈم میں اسے کیوں ماروں گا وہ مجھے جانتی تک نہیں تھی وہ تمہیں جانتی نہیں تھی لیکن پھر بھی تم اس کو فون کرتے تھے مرڈر کے ایک دن پہلے تم نے چترہ کو فون کیا تھا مرڈر والے دن چترہ نے تمہیں فون کیا تھا کرشنا نے بھی تمہیں فون کیا یہ سب اتفاق ہے اتنا ہی نہیں مرڈر والے دن تو نے اپنی بائک پہ پیٹرل بھروایا اور وہ بھی فول ٹینک سی سی ڈیو فوٹیج میں دکھ رہا ہے پیٹرل پمکی اگلے دن تو نے پھر پیٹرل بھروایا اور اس دن تو گاہوں سے باہر بھری گیا دس نیڈر پیٹرل پی گئی تیری بائک ہاں یہ اسے نہیں بولے گا رکا میں سر تیا کرشنا لگے انہیں صاحب انہوں نے مجھے فون نہیں کیا تھا جھوٹ امت بولو ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اس نے تمہیں فون کیا تھا اب آج نے خود بتایا کہ انہوں نے تمہیں فون کر کے بتایا چھترا وہاں پر پہنچ چکی ہے تم بھی پہنچ جانا تم وہاں پر پہنچا اور چھترا کا خون کیا خوٹے تھے جھوٹ ہے صاحب تو سچ کیا ہے جب سے وہ چھترا مجھے دھمکی دینے لگی ہے میں تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلا میرا فون بھی رکمینی کے پاس تھا جھوٹ مات بولو مطلب تم نے فون کرشنا کو نہیں رکمینی کو کیا تھا میرے پاس چھترا کو مارنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا میرے پتی کو بچانے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑھا ان کی جان کو خطرہ تھا چھترا سے کیا ہو آپ کو چلو چلو اوپر بیٹھے یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہوا کیا مجھے پتا چیتر نے جادور پہ لکھیا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا وہ وہ کالا کالا جادور جاگتی ہے چھوڑے گی نہیں مجھے صحیح 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 انہیں ضرور کچھ ہوا ہے مجھے ڈر ہے کہیں یہ پاگل نہ ہو جائے مجھے پتا ہے یہ سب اس چیترہ کا کیادھرا ہے آپ اسے کیا دیجئے اسے جتنے پیسے چاہیے ہم دینے کے لئے تیار ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے دیکھو چیترہ رکمن جی تمہیں جتنے پیسے چاہیے انہیں دینے کے لئے تیار ہیں لیکن اس کے آگے تم کرشنا جی کو کبھی پریشان نہیں کروگی نہ ان سے ملوگی نہ ان کو پھون کروگی ٹھیک ہے چیترہ نے مجھے پھون کیا تھا کیوں آ رہے گی بیٹی آو نمسکر نمسکر پیسوں کا انتظام ہو گیا وہ پیسے لے کے آتے ہوں گے تم بیٹھو نا بیٹھو وہ آ گئی ہے تم لوگ جلدی آؤں ہاں ٹھیک ہے میں روشن کے کمرے میں گئی میں نے دیکھا روشن اور پرتیق گہری نیند میں تھے میں نے پرتیق کی جیپ سے اس کے گھر کی چاہ بھی نکالی اور چپ چپ وہاں سے چلے گئے باہر منوہر میرا انتظار کر رہا تھا اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا منوہر نے آجے کو پیسوں کا لالش دے کے اس کام میں شامل کر لیا تھا چلو 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 پکڑ اسے کونو تم لوگ بندو چلو جاؤ پرتیق کی بندوک لے کے ہم وہاں پہنچے اور چترا کو جان پائے اس کے پہلی اس کا موہ بند کر دیا اور اسے چترا کا مرڈر بھلا ہی رکمنی نے کروایا تھا لیکن اس کے پیچھے کی سوچ ہمارے روڑیوادی سامات سے آتی ہے رکمنی نے اپنے بیٹے کی ہوموسیکشوالیٹی کو چھپانے کے لیے اس کی زبردستی شادی کروائی اپنے گھر میں اپنے ہی بیٹے اور اپنے پتی دوارہ اس پر اتیاچار ہونے دیا اور چھپ رہی اور جب چترا باغی ہو گئی تو اسے مروا دیا غلطی چترا کی بھی تھی جس نے سب کچھ چپ چاپ سہا اور غلط طریقے سے کرشنا سے بدلہ لینے کی کوشش کی اور اپنی جانگوا بیٹھی یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ برائی سے برائی پر جیت ناممکن ہے انصاف کی لڑائی کرائیم پیٹول سترک کے بلیک ہیڈ لائنز ادھیائے میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور یاد رکھیں کرائیم اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترکت رہیں سرکشت رہیں جہن